ماشاءاللہ یہاں پر میرا مٹن گریوی بن کر بلکل تیار ہے الحمدللہ کتنا زبدیس لگ رہا ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہو کہ سب ٹھیک ہوں گے آج پری کے کچن میں میں بنانے جا رہی ہوں مٹن گریوی جو بنانا بہت بہت آسان ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے اسے آپ چاول کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اور نان کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائمز آیا کیے جلدی چلتے ہیں ریسیپی کی طرف یہاں پر میں نے گوشٹ لیا ہے تقریباً ایک کلو سے زیادہ لیا ہے اور یہاں پر یہ ہڈی والا ہی ہے اور یہاں پر میں نے نمک لیا ہے سوکہ دھنیا لیا ہے ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے ایک چمچ اور یہاں پر میں نے لال ملچ کا پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ اس کے علاوہ میں نے یہاں پر تین چمچ دہی کے لیے ہیں یعنی یوگرٹ اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر تھوڑی سی ہری دھنیا ہری مریچ اور ہرا پودینہ لیا ہے یہ سارے اجزاء جو ہیں وہ گوشت کو مرینیٹ کرنے کے لئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب میں یہاں پر گوشت کو پہلے مرینیٹ کر لوں گے یہاں پر میں نے لال مریچ کا پاوڈر ایس شامل کر دیا ہے سوکھا دھنیا نمک اور یہاں پر دہی اور اس کے بعد یہاں پر ہرا دھنیا ہرا پودینہ اور ہری مریچ اور لاسٹ میں ادرک لیسن کا پیسٹ یہ تمام چیزیں یہاں پر شامل کر کے میں گوشت کو یہاں پر تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لئے مریچ کرنے کے لئے رکھ دوں گی اور اب یہاں پر مسالہ اچھے سے لگ چکا ہے تو اب میں اسے مریچ کے لئے دو گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی اب میں موف کرتی ہوں گریوی کے طرف جس کے لئے میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیا ہے جسے میں نے چوب کر لیا ہے اور یہاں پر ادرک لیسن چوب کیا ہوا لیا ہے یہاں پر دو میڈیم سائز پیاز لیا ہے جنہیں میں نے تھنلی سلائس میں کاٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ گریوی کے لئے میں جو درائی سپیسٹ چاہیے تو یہاں پر میں نے دار چینی لیا ہے تاز پت لیا ہے اور کچھ کالی ثابت مریچ لیا ہے اور یہاں پر ثابت سوکھا دھنیا لیا ہے تھوڑی سی حلدی لیا ہے تقریباً آدھا چمچ اور یہاں پر ایک چمچ کٹی ہوئی لال مریچ تھوڑا سا گرام مسالہ ہاف ٹیبلی سپون کے قریب ہوگا تھوڑا سا سفید جیرہ اور یہاں پر تھوڑی سی سونف یہی سب جو درائی سپیسٹ ہیں انہیں ہم تھوڑا سا روست کر لیں گے اور پھر میں انہیں بعد میں گرینڈ کر لوں گی لیکن گرینڈ کرنے سے پہلے میں جو ہیں وہ پیاز پہلے اچھے سے بھون لوں گی تو پھر یہاں پر میں نے ایک دیکچی چڑھا دیا اور یہاں پر میں نے اس میں آئل شامل کر دیا ہے اب تھوڑا ہی آئل گرام ہوتے میں اس میں یہاں پر پیاز شامل کر دوں گی تو پیاز کو ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک جو ہے وہ کوک کرنا ہے تو پیاز کو ہمیں جو ہے وہ درمانی آنچ پر ہی فرائے کرنا ہے تقریباً گولڈن براؤن ہونے تک تو بس جب تک میرا پیاز گولڈن براؤن ہوتا ہے تب تک میں یہاں پر درائے سپائسیز جو ہے وہ روست کر لیتی ہوں روست کرتے ہی میں انہیں یہاں پر مکسی میں ڈال کر جو ہے وہ گرانٹ کر لوں گی اور فائن پاوڈر بنا لوں گی تو بس یہاں پر میرا پاوڈر جو ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں یہاں پر واپس موف کرتی ہوں پیاز کی طرف اور یہاں پر میرا پیاز اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے اور اب میں یہاں پر کرش جنجر گارلک شامل کر رہی ہوں اور اب میں یہاں پر اسے اچھے سے بھون لوں گی جیسے ہی میرا پیاز ادرک گارلک اچھے سے بھون جائے گا تو پھر میں اس میں میرینیٹڈ گوشت جو ہے وہ شامل کر دوں گی اور میرا گوشت بھی یہاں پر اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اسے تقریباً دو گھنٹے ہو ہی چکے ہیں تو بس اب یہاں پر میرا پیاز اور گارلک اور جنجر جو ہے وہ آل موسٹ بھون چکا ہے تو اب میں یہاں پر گوشت شامل کر دوں گی اور میرا گوشت بھی یہاں پر اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے الحمدلہ تو بس یہاں پر مجھے تھوڑی دیر چمچ چلانا ہی ہے تاکہ میرا گوشت ہوئے وہ اچھے سے بھون جائے اور اب یہاں پر تقریباً میں اسے دس سے بارہ منٹ کے لیے اچھے سے بھون لوں گی اور پھر میں یہاں پر تھوڑی سی حلدی شامل کروں گی تو حلدی میں نے یہاں پر صرف آدھا چمچ چھ لی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر ٹماٹر شامل کر دوں گی میں یہاں پر گوشت کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دوں گی اور اب میں یہاں پر چیک کرنے لگی ہوں الحمدللہ تو آپ یہاں پر ذرا چیک کریں کہ میں نے گوشت میں کوئی بھی پانی شامل نہیں کیا یہ گوشت کا اپنا ہی پانی ہے اور اب میں یہاں پر گوشت کے ہی پانی میں اسے اچھے سے بھون لوں گی اور پانی خوش کھونے تک میں اسے یہاں پر کوپ کروں گی الحمدللہ تو یہاں پر میرا گوشت جو ہے وہ ڈرائر بھی ہونے لگا ہے اور یہاں پر آئل بھی سیپریٹ اچھے سے ہونے لگے اب میں یہاں پر اچھے سے چمچ چلا لوں گی لیکن ہمیں یہاں پر چمچ تھوڑا دیرے سے بھی چلا لنا ہے کیونکہ سمٹائمز آئل جو ہے وہ اوپر اچھلتا بھی ہے اب میں یہاں پر وہیں مسالہ ایٹ کر رہی ہی جسے میں نے گرینڈ کر لیا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ کٹی ہوئی لال میرچ بھی شامل کر رہی ہوں اور اب میں یہاں پر انہیں اچھے سے گوشت میں مکس کر لوں گی تو بیسیکلی اس گوشت میں سارا کمال جو ہے وہ اسی مسالے کا ہے جسے میں نے روشت کر کر اور جو ہے وہ پیس لیا تھا اچھے سے گرینڈ کر لیا تھا تو یہ آپ کو سٹیپ ضرور فالو کرنا ہوگا اور اب یہاں پر گوشت بھی الحمدللہ موسلی ریڈی ہو چکا ہے تقریباً ریڈی ہوئی چکا ہے لیکن مجھے یہاں پر تھوڑا پھیکا لگ رہا تھا اس لئے میں نے یہاں پر تھوڑا سالٹ شامل کیا ہے یہ تمام جو بھی ڈرائی سپائسز ہیں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں ہر ویڈیو میں یہی بتاتی ہوں کہ تمام ڈرائی سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ مطابق لے سکتے ہیں جو زیادہ پسند ہو وہ زیادہ شامل کریں اور جو کم پسند ہو وہ کم پر تو میں یہاں پر ڈرائی سپائسز اپنے ٹیسٹ مطابق ہی شامل کرتی ہوں یہاں پر مجھے نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا اور ڈال دیا کھیل یہاں پر اب میرا گوشت آرموسٹ ریٹی ہو چکا ہے الحمدللہ اور اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے کتنا اچھا سا یہاں پر گوشت بھون دیا ہے اور آئل بھی بلکل ہی سپریٹ ہونے لگا ہے اور گریوی بھی بلکل ہی سپریٹ ہونے لگی ہے الحمدللہ یہاں پر میں پانی جو ہے اور اپنے گوشت کے حساب سے ہی شامل کریں اس لئے میں کوئی خاص میرمنٹ نہیں بتا رہی لیکن آپ بھی اپنے گوشت کے حساب سے ہی پانی شامل کیجئے گا کہ آپ کے گوشت کو گلنے میں کتنا ٹائم لگے گا اور کتنا پانی اسے چاہیے گلنے کے لئے تو یہاں پر میں نے اتنا پانی ڈالا ہے اور یہاں پر اب تھوڑا مزید پانی شامل کروں گی تو بس یہاں پر اب میں اسے تقریباً 40 to 50 منٹس کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ میرا گوشت ہوئے وہ اچھے سے گل جائے میں اسے یہاں پر درمینی آنشک پر رکھنے دوں گی تقریباً 40 to 50 منٹس تک تو یہاں پر آرموس 40 to 50 منٹس ہو چکے ہیں اور اب میں اسے یہاں پر چیک کرنے لگی ہوں الحمدللہ تو یہاں پر میرا سالن جو ہے وہ آرموس ریڈی ہو چکا ہے اب میں یہاں پر گوشت صرف چیک کرنے لگی ہوں کہ وہ گلہ ہیں یا نہیں گلہ تو فوق کی مدد سے میں یہاں پر چیک کرنے لگی ہوں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا گوشت بالکل ہی سوفٹ ہو چکا ہے اب میں یہاں پر لاشٹ میں گرم مسالہ جو ہے وہ شامل کریں تقریباً آدھا چمچہ ہی میں نے یہاں پر لیا ہے اور یہاں پر پانچ منٹ کے لیے میں سے یہاں پر لیڈ لگا دوں گی اور آگ جو ہے وہ بند کر دوں گی اور فائنالی میں سے ڈش آؤٹ کر لوں گی الحمدللہ تو یہاں پر میرا گرہیوی گوشت جو ہے وہ بلکل بند کر تیار ہو چکا ہے الحمدللہ آپ ایک بات ضرور ضرور ٹرائے کرنا اسی کے ساتھ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پری کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا بیل آئیکن کے پریس کرنا بالکل نہ بھولی گے تاکہ پری کیا نئی اپ ڈیٹ نئی ویڈیو آپ کو جلدیس جلد دیکھنے کو ملے اسی کے ساتھ پری کو دیجئے جازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ